اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دلوہ علوم القرآن میں بحث یہ چل رہی ہے معرفت اول ما نظر و آخر ما نظر یعنی سب سے پہلے قرآن کریم کا کون سا حصہ اترا ہے اور سب سے بعد کون سا حصہ اترا ہے معرفت اول ما نظر کے تعلق سے علماء کے چار اقوال دکھر کیے گئے تھے پہلا قولیے کی سب سے پہلے نزول ہوا ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کا اقرام اس پر اکرلزی خلق خلق الہنسانہ من علق اور دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے یا یو المتصر کن فاندر کن ان دونوں اقوال پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے تیسرا قول یہ تھا کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کا نزول ہوا ہے مکمل سورہ کی شکل میں اور چوتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یعنی بسم اللہ کا آج کے درس میں مصنف بحث کر رہے ہیں اول اما نزلہ سورہ الفاتحہ پر اور اس سے پہلے بھی ذکر آیا تھا کہ سورہ الفاتحہ کی تعلق سے اور بسم اللہ کی تعلق سے جو دلیل دی جاتی ہے مرسل حادث کی شکل میں وہ حادث مرسل ہے یہ مرسل مہدسین کی ایک اسطلاع ہے جس کا معنی منقطع بھی ہوتا ہے اور یا یہ ہے کہ کسی تابعی کا قول ہو اور وہ کہے کہ اللہ کی رسول نے فرمایا ہے اس کو بھی مرسل کہتے ہیں جی دی جی ہاں ہیلو ہاں موبائل ذرک کے میں دی جی جی ہاں جی تو اول اما نزل کے تعلق سے جو چار اقوال ذکر کیے گئے تھے دو قول پر بحث ہو چکی ہے یہ جو تیسرا قول ہے کی وَقِيلَ اِنَّ اَوَّلَ مَا نَزَلَهُوَ سُورَةُ الْفَاتِحَةَ تو وَقِيلَ اَوَّلُ مَا نَزَلَهُ سُورَةُ الْفَاتِحَةَ رُوِعَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ بِسَحَابِ اَنَا نَبِي مَحْسَرَا قَالَا قَالَا رَسُولُ اللَّهِ سَلَلَّهِ سَلَّمِ جَا سَمِعَ السَّوْتِ اِنْ طَرَقَ حَارِبًا وَذَكَرَ نُزُولَ الْمَلَكِ عَلَيْهِ وَقَالَهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْآخِرِ سُورَةُ تو یہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے سورة فاتحہ کا یہ تیسرا قول تھا اور یہ مروی ہے ابو اسحاب انعبی محسرہ کی سنت سے روایت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آواز سنتے تھے گھبرات پیدا کرنے والی آواز انطلق ہارے بن تو آپ چلتے تھے بھاگتے ہوئے خوف کی وجہ سے در کی وجہ سے اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ہو اور آپ نے ذکر کی آپ نے اوپر فرشتے کے نزول کا کی فرشتہ نازل ہوا اور اس نے میرے اوپر یہ سورہ نازل کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہاک نعبدو ایہاک نستحین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین نعمتا علیہم غیر المغذوب علیہم ملدلللی یہ وَقِيلَ اِنَّ اَوْوَلَ مَا نَزَلَ حُوَا سُورَةُ الْفَاتِحَةَ یہ اس کی دلیل ہے اس سلسلے میں مصنف کہتے ہیں کہ وَقَادَ الْقَاضِ عَبُوْ بَكْرَ فِي الْإِنْتَسَار وَهَادَ الْخَبْرُ مُنْقَتْعُونَ وَأَثْبَتُ الْعَقَابِيلِ يِقْرَعَ بِسْفَرِ بِكَ الَّذِي خَلَقْ وَإِلِهِ فِي الْقُوَّةِ يَا اِيهُ الْمُتَسِّرِ تو قاضی عبو بَكْر کی کتاب ہے الْإِنْتَسَار الْإِنْتَسَار میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سورة فاتحہ کے تعلق سے جو حدیث ذکر کی جاتی ہے جو خبر ذکر کی جاتی ہے وہ منقطع ہیں اور ان چاروں اقوال میں سب سے زیادہ ثابت اور سب سے زیادہ صحیح اور راجع کیا ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے یہ قرآن بِسْفَرْ بِكَلَذِي خَلَقْ یعنی پانچ آیت وَهِلِهِ فِي الْقُوَّةِ اور اسی سے متصل ہے قوت میں بیتبارِ سنت یَا اَيُّهُ الْمُتَّسِرْ قُمْفَانْزِرْ تو معلوم یہ ہوا کہ اول امان نزلہ کے تعلق سے جو چار اقوال ہیں ان چار اقوال میں پہلا قول یہ زیادہ راجع ہے زیادہ صحیح ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے یہ قرآن بِسْفَرْ بِكَلَذِي خَلَقْ خَلْقَ انسانِ مِنْ عَلَقْ اور پھر بیتبار سنت قوت میں اسی سے متصل ہے یَا اَيُّهُ الْمُتَّسِرْ اَيُّهُ الْمُفَانْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اول امان نزلہ کے تعلق سے یہ دو روایتیں صحیح ہیں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے سورِ الْقِقِي تُدھائی آیات کے نزول ہوا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے آیات متصلی کے نزول ہوا ہے تو اب ان دونوں اقوال میں جمع اور تذبیق کی شکل کیا ہے تو مسننف سور بحث کر رہے ہیں وَطَرِيقُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأَقَاوِيلِ اَنَّا أَوُّلَ مَا نَزَلَ مِنَ الْآَيَاتِ يِقْرَعَ بِسْمَنِ بَكَلَجِي خَلَقْ وَأَوُّلُ مَا نَزَلَ مِنْ عَوَامِرِ التَّبْلِيغِ یَا اِيُّهُ الْمُتَّسِّرِ وَهَذَا كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ اَوُّلُ مَا يُحَاسْبُ بِهِ الْعَبْدُ وَالسَّلَاةِ وَأَوُّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ الدِّمَاءِ وَجَمَعْ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ اَوُّلَ مَا يُحْكُمُ فِيهِ مِنَ الْمَظَالِمِ الَّتِي بَنَ الْعِبَادِ وَالْدِّمَاءِ وَأَوُلُمَا يُحَاسْبُ بِهِ الْعَبْدُ مِنَ الْفَرَائِضِ مِنَ الْفَرَائِضِ الْبَدَنِيَا السَّلَاةِ ان اقوال میں جمع تطبیق کی شکل یہ ہے کہ مطلق طور پر سر سے پہلے نزول ہوا ہے اِقَرَى بِسْمَنْ بِقَلَذِي خَلَقْ کا لیکن جب وہ آیت کریمہ اتری ہے اِقَرَى بِسْمَنْ بِقَلَذِي خَلَقْ تو ان آیات کی نزول کے بعد آپ کو نبوت دی گئے یا آپ کو پیغمبر بنایا گیا لیکن تبلیغ کا حکم جو دیا گیا ہے وہ سور مدسر کی نآیات کے روشنی میں یَا اَيُّ الْمُدْسِّرِ قُمْفَانْزِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَسِعَوَكَ فَتَحِرْ تو جمع تطبیق کا طریقہ ان مختلف اقوال میں یہ ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے یہ قرآن بِسْمَنْ بِقَلَذِي ان پانچ آیات کا اور سب سے پہلے جس کا نزول ہوا ہے تبلیغ کے آکام میں سے وہ یَا اَيُّ الْمُدْسِّرِ ہے اور سورتوں میں سب سے پہلی سورہ کے نزول جو ہوا ہے وہ سور فاتحہ ہے وَهَادَ كَمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ ربایت موجود ہے اللہم السورتی نے الجانو الصغیر میں یہ ربایت نخط کی ہے امام التبرانی رحم اللہ سے اور جس کے الفاظ ہیں اولو مَا يَحَاسْبُ بِهِ الْعَبْدِيُمَ الْقِيَامَةِ جیسے دنیا میں کسی نے کسی کی خوریزی کی ہے تو اس کے بارے میں اولو استعمال کیا گیا ہے کہ اولو مَا يَقُزَفِيهِ الْدِمَا یعنی سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا تو وہ خون ہے اَدْدِمَا وَهِدْدَمْ یہ روایت جامع سی بخاری کتاب الدیات کی ہے جامع سی بخاری کتاب الدیات میں لفظ یہ ہے اولو مَا يَقُزَفِيهِ الْقِيَامَةِ بَيْدَنَّا سِفِي الْدِمَا یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے بارے میں لفظیں اولو استعمال کیا گیا ہے یعنی اولو مَا يَحَاسْبُ بِهِ الْعَبْدِيُمَةِ السَّلَا یعنی سب سے پہلے بندے سے جس کا محاسبہ ہوگا وہ صلاحات ہے نماز یہ روایت موجبہ کبیر طبرانی کی ہے اور یہی لفظیں اولو استعمال کیا گیا ہے کہ اولو مَا يَقُزَفِيهِ الْدِمَةِ کی سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے وہ خون ہے یہ روایت جامع سی بخاری کتاب الدیات کی ہے تو دونوں چیزوں کے بارے میں لفظیں اولو استعمال کیا گیا ہے تو اس کی تدبیر کیا ہوگی تو اس کی تدبیر یہ ہے وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا بِعَنَّ أَوْلَ مَا يَحْكُمُوا فِيهِ مِنَ الْمَظَالِمِ اللَّتِ بَندِ الْعَبَادِ الْدِمَا یعنی انسانوں کے مابین جو حق تلفی ہوئی ہو دنیا میں جو ظلم ہوا ہو دنیا میں اے اُم مظالم کے تعلق سے سب سے پہلے بندوں میں فیصلہ ہوگا خون کے بارے میں یعنی کس نے کس کا خون کیا کیوں خون کیا اور فرائضِ بدنیا میں سب سے پہلے سلاح کے بارے محسبہ کیا جائے گا گویا کی اَوْلُمَا يُقْزَفِيهِ اَدْدِمَا کا تعلق انسانوں کے مابین مظالم سے ہے یعنی انسانوں میں جو باہم حق تلفیاں اور مظالم ہوئے ہیں ان مظالم میں سب سے پہلے فیصلہ ہوگا خون کے بارے میں تو یہ اولیت کا تعلق ان مظالم اور حقوق سے ہے اور یہ جو سلاح کا ذکر آیا ہے تو فرائضِ بدنیا میں سب سے پہلے سلاح کے بارے محسبہ کیا جائے گا یہ تدبیق دی گئی ہے تو اسی طرح سے یہ کہا جائے گا کہ مطلق طور پر نزول میں اولیت حاصل ہے اقرابی سنبیقلیزی خلق کو اور اس کے بعد پھر یاہ المتصر کو جو کہا گیا ہے کہ اولوما نزلا اس کے مطلب یہ ہو جائے گا کہ اوامری تبلیغ کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے یاہ المتصر کے رضول ہوا ہے اور ایک اور تدبیق دیگر یہ مصنف کہتے ہیں ایک اور تدبیق جو میں تدبیق اس طرح اختیار کی گئی ہے جیسا میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک ہے نبوت ایک ہے رسالت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنایا جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بنا کر کے تبلیغ کا حکم دینا تو اس کو قیلہ سے بیان کیا ہے وقیلہ اول ما نظل للرسالة یا ایہ المتصر وللنبوہ اقراب سنبك الذي خلق فین العلماء قالوا قوله تعالا اقراب سنبك ربك تال على نبوة محمد لین نبوة عبارة ان الوحی الى الشخص على لسان الملك بتكليف خاص وقوله یا ایہ المتصر ان فانزر دلیل انا رسالته لینہ عبارة ان الوحی الى الشخص على لسان الملك بتكليف نعام یعنی یہ جو آیت کریمہ اتری ہے اقراب سنبك ربك لزی خلق اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوة دے کر کے آپ کو مکلف کیا گیا ہے اور جو یا ایہ المتصر آیت کریمہ ہے تو ان آیت کریمہ کے ذریعے سے آپ کو عمومی طور پر مکلف کیا گیا ہے کہ اب آپ اٹھئے لوگوں کے درائیے دین کا پیغام پہنچائی ہے تو گویا کی یہ اقراب سنبك لزی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم یہ اس کا تعلق نبوة محمد سے ہے اور یا ایہ المتصر کے تعلق رسالت محمد سے ہے تو کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے نزول ہوا ہے رسالت کے لئے یا ایہ المتصر اور نبوة کے لئے اقراب سنبك لزی خلق خلق الانسان من علق فینل علماء اقالو اس لئے کے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول اقراب سنبك لزی خلق یہ دلیل ہے نبوة محمد پر اس لئے کہ نبوة سے مرار وہ وحی ہے وحی ہے ایک شخص کی طرف فرشتے کی زبان سے خصوصی تکلیف کے ساتھ یعنی خصوصی طور پر آپ کو مکلف کیا گیا ہے اور یہ قول یا ایہ المتصر کنفانزر یہ دلیل ہے آپ کی رسالت کے لئے اس لئے کہ اس سے مرار وہ وحی ہے کسی شخص کی طرف فرشتے کی زبان سے تکلیف عام کی ذریعہ یعنی یہاں آپ کو امیمی انداز میں مکلف کیا گیا ہے کہ اب آپ اٹھئے اور لوگوں تک دین کی تبلیغ دین کی تبلیغ لوگوں میں کیجئے دین کی بات پہنچائیے تو یہ یہ جمع تدبیغ کی گئی ہے اور اس سے پہلے ایک جمع تدبیغ اور گزری ہے کہ علل اطلاق سب سے پہلے نزول ہوا ہے اقرابی صلی اللہ علیہ وسلم بگلجی خلق کا اور اس کے بعد پھر سلسلے وہی بند ہو گیا تھا کچھ دنوں کے لئے تو اس کے بعد پھر جیسا کی روایت آئی ہے جابی رضی اللہ عنہ کی آپ نے ایک فرشتے کو دیکھا وہی فرشتہ جو آپ کے پاس غار حرا میں آیا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ آیت کریمہ ہوتا نازل کی یا ایہ المدر سر کنفانزر و رب کا فکبر یا جیسا کی ایک روایت اور ذکر کی گئی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے نزول ہوا اور آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے ہاں آئے اور آپ نے کہا کی بلغ من الجہد وہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہا جامعہ سے بخاری میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کیس طرح سے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کو نبی بنایا گیا ہے تو اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کیا پہنچے اور آپ نے کہا کی زمیلونی دسرونی چادر وڑھا دو تب اس کے بعد پھر آئیت کریمہ اتری ہے یا ایحلم الدسر قنفاندر و ربک فکبر تو بہرحال یہ اولوما نزلہ کے تعلق سے یہ چار اقوال ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے میں خلاصا ذکر کر دیتا ہوں پہلا قول یہ ہے کہ اولوما نزلہ یہ قرابی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا قول ہے اولوما نزلہ یای المدسر اور تیسرا قول ہے اولوما نزلہ ہوا سورت الفاتحہ اور چوتھا قول ہے اولوما نزلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بارے میں یہ بات آ چکی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہر سورہ کے ساتھ ہوتا تھا تو یہ بحث ہو گئی اول اما نظرہ کے تعلق سے اور اس بحث کا دوسرا حصہ ہے آخر اما نظر یعنی سب سے آخر میں کیا نزول ہوا ہے تو اس سلسلے میں مصنف نے نو اقبال ذکر کی ہیں میں ان نو اقبال کا تذکرہ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد الگ الگ انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی دیکھئے آخر اما نظرہ کے تعلق سے نو اقبال ہیں پہرا قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں آیت کریمہ اتری ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھاتر ہے اور دوسرا قول یہ ہے یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی ہے آیت نمبر اکیاسی اور تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے آیت دین اتری ہے یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی ہے اور چوتھا قول یہ ہے یعنی سب سے پہلے آیت کلالہ اتری ہے سب سے آخر میں آیت کلالہ اتری ہے اور یہ سورہ نسا کی آیت ہے پانچوں قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں نزول ہوا ہے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے چھتا قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں سورہ مائدہ کا مضل ہوا ہے ساتھا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت کریمہ اتری ہے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبِّهُمْ أَنِّي لَا اُذِيُّهَ مَلْعَامِلُ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكْرٍ اَوْ اُنسَى بَادُكُمْ مِّنْبَادُ یہ سورہ علی عمران کے آیت نمبر ایک سو پنچانبے ہے اور آٹھا قول یہ ہے کہ آخر ما نزل سب سے آخر میں جو آیت اتری ہے وہ یہ ہے یہ اُمَنْ يَقْتُ الْمُومِنَ مُتَعَمِنًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا یہ سورہ نیسا کے آیت نمبر تیرانبے ہے یہ آٹھا قول ہے اور نومہ قول یہ ہے کہ سب سے آخر میں سورہ فتح کے نزل ہوا ہے سورہ نصر کے نزل ہوا ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِيْتَ النَّاسِ ادْخُلُونَ فِيْدِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَاسْسَبِّهِ بِحَمْدَ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا اِنَّوْكَانَ تَغْوَابًا تو آخر میں نزلہ کے تعلق سے یہ نو اقوال ہے میں نے اختصار کے ساتھ نو اقوال کا ذکر کر دیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیل آ جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين طلبہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے ہیلو ہیلو